اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اس رزا نوری اور آپ کو ایک رولہ دینے والی خبر بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس خبر کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس خبر کو آپ پورا سنیں اور اسے آگے تک بھی ضرور شیئر کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی سید صاحب قبلہ جو کہ کچھوچا شریف سے تعلق رکھتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید تاریخ اشرف اشرف الجیلانی صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعون سب سے پہلے میں دعا گوں اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں اور حضرت کے دراجات کو بلند عطا فرمائیں حضرت صاحب قبلہ کا کچھوچا شریف سے تعلق ہے اور کچھوچا شریف اس درگاہ سے اس درگاہ سے جس میں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں وہ بھی جن کا نام حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کی درگاہ سے حضرت کا تعلق تھا حضور سید تاریخ اشرف اشرف الجیلانی صاحب قبلہ کا حضور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی سید صاحب قبلہ کے جتنے گھر والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت کے جتنے محبین معتقدین متوسلین ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اب میں آپ کو بتاؤں حضور سید تاریخ اشرف اشرف الجیلانی صاحب قبلہ جو ہے ایک بہت متقی پریزگار اور ایک اچھے خاندان سے حضرت کا تعلق ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ہمیشہ اوراد و وزائیت میں لگے رہتے تھے اور حضرت ایک سید ہیں اور حضرت پیر بھی ہیں لوگوں کو مرید بھی کیا کرتے تھے یقیناً حضرت کے کافی مرید بھی ہیں اسی لئے ہم دعا گئے ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے دراجات کو بلند اتا فرمائے اور یقیناً میں آپ کو بتا دوں آئے دن ہم یہ خبر سنتے جا رہے ہیں کہ آج فولہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا آج فولہ سید صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا یقیناً آئے دن ہمارے درمیان سے علماء اور پیر حضرات سجادہ نشین حضرات ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے اسی لئے آپ تمامی لوگ عالموں کی عزت کریں عالموں کی قدر جانیں کیونکہ آج کل میں یہ ہو رہا ہے جب علماء ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں قدر سمجھما آتی ہے اس وقت لوگ بڑی تعریفیں کیا کرتے ہیں اسی لئے جب تک وہ زندہ ہیں جب تک ہم ان کے فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں اس وقت بھی آپ قدر جانیں اور بعد انتقال کے ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہیں ان کے لئے اسالے ثواب کرتے رہیں اسی لئے آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمامی لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور حضرت سید صاحب قبلہ کے لئے وہ اسالے ثواب کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے